نحفرہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینا اللہ نحوہا ولا دماؤہا ولا تینینا لتقبہ من جن صلق اللہ العزیم مکرم سامین عسامیات آج کی اس مقصر سے بابرکت مقدس مدرس کے اندر قربانی کے فلسفہ کے اوپر چند کلمات تذکرہ کروں گا کہ قربانی کا منع فلسفہ کیا ہے یہ فلسفہ اللہ رب العزیم نے اسی آیت مقدسہ میں ذکر کیا کہ لَن ینا اللہ نحوہا ولا دماؤہا ولا تینینا لتقبہ من جن کہ اللہ رب العزیم نہ تو تمہارے ان پیسوں کو دیکھتا ہے کتنے ہیں نہ تمہارے قربانی کے جانور کو دیکھتا ہے نہ تمہارے گوشت کو دیکھتا ہے نہ تمہارے خون کو دیکھتا ہے نہ تمہاری بیشز کو دیکھتا ہے اللہ رب العزیم نے اس میں دیکھنا ہے تو تمہارا تقوی دیکھنا ہے اور تقوی وہ چیز ہے جو عبادات کے اندر تمام عبادات کی اصل روح ہے یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے جسم جو ہے نا اس میں روح نہ ہو تو خالی جسم بے جان جسم ہوتا ہے تو کسی بھی عبادت کے اندر تقوی نہ ہو نماز ہو قربانی ہو حاج ہو زکاة ہو ہر مال کے اندر مقصود تقوی ہے اللہ رب العزت کا ڈال اللہ رب العزت کی رضا مندی کے لیے زندگی گزارنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا اپنی زندگی کے اندر تقبر نہ کرنا آجی اور انبساری میں آنا فواحش سے کبیرہ گناہوں سے شرک سے اپنی زندگی کو بچا کے رکھنا حرام سے اپنی زندگی کو بچا کے رکھنا بدعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا تو یہ شرائط کے ساتھ جب عمل کیا جاتا ہے کہ بندہ کے عمل کے اندر شرک نہ ہو توہید ہو یعنی ایمان ہو بندہ کافر نہ ہو ایمان والا ہو توہید والا ہو تو یہ پہنی شرط ہوتی ہے کسی کام کے لئے اور اس کے بعد پھر بندہ جو ہے اس کے عمل کے اندر بدعات نہ ہو سنت کے مطابق عمل کیا جائے اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے نہیں لقردان وے کمپی رسول اللہ اس وقت حسنہ پر عمل کیا جائے اور اسی طرح پھر جو عمل بندہ کر رہے اس کے اندر حرام مال نہ ہو حلال کھایا جائے حلال کھایا جائے تو ایسی شروط کے اوپر میں خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ریاکاری نہ ہو خلوص ہو تو ان ساری چیزوں کی تعلیم کا اصل نام اصل مفہوم تقوی بنتا ہے جو اللہ رب العزت نے پہلی آیت مقنصہ میں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس لا غیب کتاب کے اوپر جس میں کوئی شک نہیں ہے اس نسکے کے اوپر عمل کرنے کے لئے حدایت حاصل کرنے کے لئے حدایت کے مطابق چرنے کے لئے تقوی کا ہونا ضروری ہے یعنی شرط تقوی ہے دین کو سمجھنے کے لئے قرآن کو سمجھنے کے لئے عبادات کی روح کو سمجھنے کے لئے قربانی کی روح کو سمجھنے کے لئے اور تقوی میں اس مقام میں جو شروع میں ہے جو صفات ذکر کی ہیں کہ ملتقی کسے کہتے ہیں جو غیب کے اوپر امان لانے والا نماز قائم کرنے والا اللہ کے دیئے میں سے خرچ کرنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا اس دین کو ماننے والا آپ کو خاتم النبیجین ماننے والا اور تمام انبیاء جو ہیں صابقہ انبیاء کو سچ ماننے والا ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ان ساری کتابوں کو سچا سمجھنے والا وَبِنْ آخرتِ ہوں بھی یہ سارے کے سارے کام آخرت کے یقین پر کرنے والا کہ میں آرزی زندگی میں ہوں یہ زندگی آرزی ہے میں غیر زمیدار نہیں ہوں یعنی یہ زندگی آرزی ہے اگلے جہان میں جانا ہے میں کوئی غیر زمیدار نہیں ہوں ایک زمیدار ہوں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ لَا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے جنوں اور انسانوں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کے اندر نماز بھی روزہ بھی ذکاة بھی حاج بھی قربانی بھی بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ رب العزت کو یہ یوم الناحر اید الازحاء کے دن سابسے پسندید عمل یہ خون بہا نہیں ہے یہ اللہ کے راستے کے اندر قربانی کا جانور زباہ کرنا ہی ہے اپنے عیبوں کو چیک کرنا ہی ہے اور اپنی انا کے اوپر اپنی زدوں کے اوپر اپنے تاثب کے اوپر اپنی بدعملیوں کے اوپر چھوڑی پھیر دینا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں ہر چیز چھوڑنے کے لیے دیار ہوں اور ہر چیز قربان کرنے کے لیے دیار ہوں ہر خواہش قربان کرنے کے لیے دیار ہوں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے گویا کہ تقوی تمام عبادات کی اصل روح ہے اصل فلسفہ ہے تو تقوی جو ہے اسی کے ساتھ انسان کا عمل پروان چڑھتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُمْ اَخْرَجَا اللہ رب العزت تقوی کے ساتھ ہر مشکل سے آسانیوں کے اللہ تعالی راستے نکال دیتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقُوا لَقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر یہ بستنوں والے یہ شہروں والے یہ تقوی اختیار کر لیں یہ اللہ سے در جائیں تو اللہ تعالی ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقُوا لَقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان بھی اپنی جو ہے رحمتیں برسادیں برکتیں برسادیں زمین بھی خزانیں اگلنے لگ جائیں مسلمانوں کو فتوحات بھی ملنے لگ جائیں عزت بھی ملنے لگ جائیں ترقی بھی ملنے لگ جائیں حقیقی تبدیلیاں بھی آجائیں حقیقی اروج بھی آجائیں حقیقی انقلاب بھی آجائیں اس کا سبب یہی ہے کہ تقویٰ مفقود ہو گیا عبادات میں فلسپہ مفقود ہو گیا اس کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اروج ہی اروج ہے کہ مسلمانوں کو پر پریشانی نہیں نہیں یعنی امت مسلمہ جو ہے اس کا زوان اس چیز میں ہے کہ وہ آج تقویٰ کی روح سے خالی ہو چکے ہیں تقویٰ کے فلسپہ سے تقویٰ کی وزیرت سے خالی ہو چکے ہیں تقویٰ لوٹ آیا تو انشاءاللہ سب کچھ لوٹ آیا آئے گا رجوع الالتقوی رجوع الالقرآن رجوع الالسنہ رجوع الالدین رجوع الالتوبہ رجوع الالالاصلاح یہ چیزیں ہمیں قربانی کے اندر ملنے ہیں کہ لَيَنَالَ اللَّهَ الْحُمُهَا وَلَكِيَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ کہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق بزارنا اپنے پانچ فٹ کے وجود کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا اپنے گھر کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش یہ انبیاء کا مشن تھا امام الانبیاء کا انبیاء کا مشن یہی رہا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کیجئے اور جو بندہ اس میں کوشش کرتا ہے جب کرتا ہے جس جگہ کرتا ہے جس دور میں جس صدی میں کرتا ہے اس کے دور میں جب انقلاب آئے نہ آئے خلافت آئے نہ آئے اسلام کو وروج آئے نہ آئے لیکن جب بھی جس وقت بھی اس نے کوشش کی ہوگی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو اس کے ساعی ہوگی جو کوشش ہوگی ان کے ساتھ کھڑا کر دے انسان کے لئے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو لہٰذا ہمیں قربانی کرنی بھی چاہیے قربانی سے اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے قربانی سے اللہ کا قرب بھی حاصل کرنا چاہیے اور قربانی کے ذریعے سے ہی تقویٰ تک بھی پہنچا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کو سمجھنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی عقیدہ رکھنے کی اور اپنے تمام عامال کی اصلاح کرنے کی اور اللہ رب العزت اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عنہ حضر اللہ وآلہ